بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بہت زیادہ کرسپی فرنچ فرائز فرنچ فرائز کی سیسپی کو ضرور ٹرائی کریں تو یہاں میں نے تین آلوں کو کٹ کر لیا ہے فرائز کے شیپ میں پھر میں نے یہاں سپائسس لیے ہیں جو کہ ہیں ٹو ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر اور ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اور ٹو ٹی بل سپون کون فلار اور ٹو ٹی بل سپون میدے کو میں نے آپس میں ملا کے سمیٹ کر دیا ہے ہمیں تھک سی سلیری بنانی ہے اس لیے ہم کم پانی ڈالیں گے تھک سلیری سے فرائز پر کوٹنگ بہت ہی اچھی آئے گی یہ دیکھیں ہمائی تھک سلیری اب بلکل تیار ہے تو چلیں چلتے ہیں فرائز کی کوٹنگ کرنے کی طرف پہلے ہم فرائز کو سلیری میں ڈپ کریں گے اور پھر بریٹ کرمز میں اچھے سی کوٹ کر لیں گے میں نے کڑائی میں ایک طرف تیل رکھا ہوا ہے تاکہ وہ اچھا سا گرم ہو جائے پھر میں تیل کا فلیم جو ہے وہ میڈیم کر دوں گی ہمیں اسے میڈیم فلیم پر فرائز کرنا ہے اور اسے ہم فوراں سے فرائز کریں گے اگر ہم اسے دیر تک رکھ لیں گے تو یہ پانی چھوڑ دیں گے ہم میڈیم فلیم میں فرائز کو فرائی کر رہے ہیں ہمیں اسے خوبصورت سا گولڈن کلر آنے تک فرائی کرنا ہے اور ہمیں اسے کم سے کم بھی پانچ سے آٹھ منٹ تک فرائی کرنا ہے اس ٹائم میں یہ گل بھی جائیں گے اور یہ کرسپی بھی ہو جائیں گے جب یہ کلر چینج کرنا سٹارٹ کر دیں تو آپ اس کو مستویر سے چلاتے رہے تاکہ سب طرف ایک جیسا کلر آئے یہ بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں اس ریسپی کو ضرور ڈرائی کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگتی ہیں udge ملتر اسی طرح کی مزی مزیگ ریسپیس کے لیے بھی چین کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو بھی ضرور پریس کریں اور آج ہی اپنے بچوں کو بنا کے فرائی ضرور کھلائیں تو اب مجھے اجازت دیں ملتی ہوگی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ